تیرا دیدار چننا بہتی ضروری ہے اینو روز تکنا ساڈی مجبوری ہے صدیق جان کے گھر جا کر اس کے گیرہ وان سے پکڑ کر اس کو بار نکالے اور جتے مارے ان کو اس سے پوچھے کہ ہاں بھئی میرا لیڈر کیوں نہیں آیا عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان کے جنڈے کے ساتھ پی ٹی آئی کا جنڈہ لے کے نکلیں او بھئی کیوں تمہارے باپ کا ملک ہے مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ جو جن کا بل دو سو یونٹ سے نیچے ہوتا ہے ہم ان کو سولر فری دیں گے چولا گستال دین اگر مریم نواز یہ سولر فری نہیں دیتی تو پھر ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے کتنے دن پیسے جمع کی ہیں اپنے یہاں آنے کے لیے لہور آنے کے لیے یہ تو کافی دنوں سے میں جمع کر رہا تھا تو گھر والوں کو بھی نہیں پتا تھا جب میں ادھر آیا گھر والوں کو بھی میں نے بعد میں آکے بتایا کہ میں نواز شریف صاحب کے چور جو چور ہوگا وہ چور کو چور بولے گا یہ پورا پاکستانی چور ہے پورا پاکستانی چور ہے نواز شریف نواز شریف اور شریف خاندان ایماندہ لیڈر ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں احمد گوہر ناظرین اب تک آپ نے مرشد کے عمران خان صاحب کے جو دیوانے دیکھیں ہوں گے جو خان صاحب کو ملنے کے لیے الٹے سٹنڈ بھی کرتے رہتے ہیں لیکن آج ہمارے ساتھ ایک ایسا شخص موجود ہے جو حرون آباد سے لہور آیا ہے صرف نواز شریف صاحب کو ملنے کے لیے السلام علیکم والیکم اسلام ساری چودہ گست کا دن ہے آج سارا پاکستان جو ہے وہ ازادی کا جشن منا رہا ہے آپ حرون آباد سے لہور پہنچ گئے ہیں گھر میں کیوں نہیں بیٹھے بچوں کے ساتھ جشن کیوں نہیں منا رہے ہیں کیا وجہ ہے سار آپ کو پتہ ہے کہ آج چودہ گست ہے آج یعنی کہ پاکستان آزاد ہوا تھا تو اس آزادی کے موقع پر ہمیں اپنے ہیروز یعنی کہ اپنے ہیرو نواز شریف اور اپنی ہیرو محترمہ کلفوم نواز صاحبہ کو نہیں بولنا چاہیے تو ان کو سپیشل محرون آباد سے خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آیا تھا اور میری تو کوشش یہ بھی تھی کہ میں اپنے لیڈر نواز شریف کے سامنے پاکستان کا اترانہ خراج عقیدت پیش کروں اور اپنے فینے پر آٹو گراف لوں دو دن سے میں نے کوشش بھی بہت کی لیکن وہ نہیں ہو سکا انشاءاللہ مجھے جہاں کوشش کی دو دن آپ نے دو دن میں مادل ٹون ان کا دفتر ہے ادھر میں کھڑا رہا تھا دو دن تقریباً دو دن میں کھڑا رہا تھا اور کوشش کرتا رہا تھا لیکن کوشش نہیں مکمل ہوئی اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جب یہ پیغام میرے لیڈران تک جائے گا تو میرا لیڈر نواز شریف مریم نواز انشاءاللہ مجھے لاؤ میں بلائیں گے اور میں اپنے لیڈر کے سامنے پاکستان کا اترانہ خراج عقیدت پیش کروں گا اور اپنے سینے پر آٹو گراف لوں گا جو اتنا کماتے ہیں ڈیلی روزانہ آٹھ سو روپے آٹھ سو بھی ڈیلی کماتے ہیں کتنے دن پیسے جمع کی ہیں یہ تو کافی دنوں سے میں جمع کر رہا تھا تو گھر والوں کو بھی نہیں پتا تھا جب میں ادھر آیا گھر والوں کو بھی میں نے بعد میں آکے بتایا کہ میں نواز شریف صاحب کے دن نہیں شادی نہیں ہوئی گھر والوں کو نہیں پتا کہ تم اب ادھر آئے ہیں نہیں ادھر آنے کے بعد میں نے بتا دیا تھا کیا وجہ ملنے کی کیوں تیری خواہش ہے آپ کو کوئی خاص بات بتائیں سر ملنے کی خواہش یہ ہے کہ نواز شریف کے دور میں مہنگائی نہیں ہوئی نواز شریف کے تینوں دور ادوار اٹھا کے دیکھ لیں تو نواز شریف کے دور میں مہگائی نہیں ہوئی نواز شریف کے دور میں آٹھا سستہ چینی سستی گھی سستہ کھانے پینے کی ہر چیز سستی تھی سب سے بڑھ کر پھر نواز شریف نے پانچ ارب ڈالر کی سب سے بڑھ کر پھر نواز شریف صاحب نے بل کلنٹن کی پانچ ارب ڈالر کی بڑی رقم ٹھکرا کر امریکہ اور بہارت کے دباؤ کے باوجود بلوچستان کے مقام پر دھماکے کر کے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا اور اس پرچم کو ہمیشہ کے لیے سر بلند کر دیا جبکہ امران نیازی نے نو مائی کا واقعہ کروا کر فوجی تنصیبات پر حملے کروا کر اس پرچم کی سر بلندی کو مٹی تلے رون دیا مجھے بتائیں کہ کام کیا کرتے ہیں آپ سر میں مزدوری کرتا ہوں مزدوری کرتے ہیں آپ حرونہ بات سے صرف نوازشریف صاحب کو ملنے کے لیے لہور آئے ہیں جی بلکل اتنا خرچہ ہوا آپ کا وہاں سے آتے ہیں پھر چار ہزار ہو گیا چار ہزار قرائے لگا آپ کا دو دن سے آپ ان کے گھر کے باہر بٹھے ہوئے ہیں کھانا شانہ کہاں کھایا ہے سوئے کہاں پہ دو دن تھے کھانا شانہ بات ہے اللہ تعالیٰ کی زیاد رزق دینے والی یہ پیسے تھے تو میں نے کھائے نوازشریف صاحب کے دفتر کے باہر کھڑا رہا ادھر ہی سویا تھا ادھر ہی سویا رہے ہیں باہر فٹبات پہ جی ادھر ہی جاہاں ادھر نوازشریف پارک میں تو کسی نے سوڈی کارنے کہاں نہیں آپ کو اندر آ جائیں یا سوڈی کارنے ملنے کی جاز نہیں تھی آپ کو یا کچھ ایس طرح سر کوشش کی تھی لیکن نہیں ہو سکا لیکن امید ہے کہ میرا یہ پیغام میرے میری پوری نون لیگ سے بزارش ہے کہ میرا یہ پیغام میرے لیڈر نوازشریف محترمہ مریم نوازشریف اور وزیر اطلاعات عظمہ بخاری صاحبہ اور پرویس اندیلہ بھائی تک پچھائیں اور نون لیگ کے ہر بین بھائی تک پچھائیں تاکہ میری یہ خواہش نوازشریف کے سامنے جو پاکستان کا ترانہ گانے کی ہے اور سینے پر آٹو گراف کی ہے یہ پوری ہو سکے کیا بات ہے جی ناظرین محبت چیک کر لیں آپ اور اب میں محترمہ کلسوم نوازشریف کے بارے میں بتاتا ہوں کہ ان سے محبت کی وجہ کیا ہے سر ان سے مجھے بہت زیادہ محبت ہے یہ مادرے ملت ہے قوم کی تو جب یہ بستر مرگ پر تھی جب یہ کینسر جیسی خطرناک بیماری سے لڑ رہی تھی تو پی ٹی آئی کے لوگوں نے اس ماں کی بیماری کا مزاق بنایا تھا سر تو کیا آپ کے جسم پی ٹی آئی کے لوگوں نے مزاق بنایا یہ نہیں بنایا مجھے نہیں اس بات کا پتہ ہے میں بتاتا ہوں جب ان کی ڈیتھ ہوئی وفات ہوئی ہے تو نوازشریف صاحب اور ان کے جتنے بھی مطلب اہل خانہ ہیں ان کے جنازے میں شامل کیوں نہیں ہوئے وہ پاکستان آئے کیوں نہیں عمران خان کے فیرونیت کی وجہ سے نہیں آسکتا اس نے منع کیا تھا عمران خان نے منع کیا تھا اس لیے جب وہ عدالت سے گئے تھے تو اس کے بعد تو ڈکٹیٹر عمران خان بن گیا یہ تو لاج کروانے کیا تھا دو تین مہینے کے لیے تجھے تین چار سر لگا کے آئے ہیں وہاں پہ اس کی کیا وجہ وہ ہی تو بتا رہا ہوں عمران خان فیرونیت کی وجہ سے جب تو کر کے ہیں نا ان سے عمران خان سے ڈرے نہیں سر ڈرے نہیں عمران وہ نوازشریف ڈرنے والا لیڈر نہیں ہے تو اب میں یہ بتا رہا تھا کہ جب یہ ماہ موطرمہ کلسوم نواز صاحبہ بستر مرک پر تھی تو پی ٹی آئی کے لوگوں نے کس طرح ان کی بیماری کا مزاق بنایا رہا تو ان کے جسم میں سر دل نہیں ہے غلط کیا ہے ناٹ دل نہیں ہے پتھر ہے کس طرح آپ کسی کی ماہ کی بیماری کا مزاق بنا سکتے ہیں ماہ ہوتی ہو جائے وہ کسی کی بھی ماہ ہوتی ہے ماہ سب کی سانجی ہوتی ہے اور جب آپ کلسوم نواز صاحبہ کی کلسوم نواز صاحبہ کی بیماری کا مزاق بنا رہے تھے تو آپ کے ان کو بچوں کا خیال نہیں آیا کہ مریم نواز کے دل پہ کیا گزرہی ہوگی حسن نواز کے دل پہ کیا گزرہی ہوگی حسین نواز کے دل پہ کیا گزرہی ہوگی لیکن سر خیال تو جب آتا نا جب ان کے دل میں دل ہوتا دل نہیں تھا پتھر تھا سر یہ اچھا مجھے بتایا حرون آباد سے آپ آئے ہیں تو پہلے بھی کبھی ملاقات ہوئی آپ سے پہلی ملاقات ہی کرنا چاہتے ہیں نہیں پہلی بھی ملاقات ہوئی ہے لیکن جب حرون آباد میں میری ملاقات ہوئی تھی جب میں نے کوشش کی تھی کہ ترانہ گانے کے جو سکت آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کے دن تھے تو جلسہ تھا وہاں بے جلسہ تھا تو وہ نہیں ہو سکی ملک ترانہ گانا نہیں سکا لیکن انشاءاللہ اب مجھے امید ہے کہ میں انشاءاللہ ترانہ گاؤں گا اپنے لیڈر کے سامنے اور اپنے سینے پراتو گراف لوں گا اور دوسری اور ایک اور بات بتاتا ہوں سر یہ جو صحافت کے چیمپئن بنے ہوئے ہیں ٹاؤٹ صاحفی عمران ریاض سم ابراہیم صدیق جان جامیل فاروقی یہ یہ انہوں نے یوتھیوں کو پی ٹی آئی والوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوئے تو جھوٹ پہ جھوٹ جھوٹ پہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں اور پی ٹی آئی والے خوش پہ خوش پہ خوش خوش پہ خوش ہوتے رہتے ہیں کیا جھوٹ بولتے رہتے ہیں اب میں بتاتا ہوں صدیق جان نے کہا ہے کہ ستائیس اگست کو عمران خان میرے ذرائع کے مطابق باہر آجے گا کیوں نہیں آرہا بھار کیا وجہ کیا ہے وہ تو مجھے نہیں پتا لیکن ان کے ٹاؤٹ صاف ہے اور اکومت نوازشریف کی ہے نا نونڈکی کو مہت ہے نا سن لے ربا سن لے اکومت ان کی نا تو ان کو باہر وہ آنے نہیں دے رہے وہ تو نو مائی کے واقع کی وجہ سے نہیں آرہے نہیں آرہا وہ بھار نا نو مائی کا واقع کرواتا پھر کیوں وہ جیتنے سی بات پر عملے کروائے کیوں شہدہ شہدہ کی شہدہ کی جو مائی ہے تو ان کا مزاق بنایا کیوں اپنے پرچم کو جلایا تو اس لیے وہ تو اپنے کیس میں فسا ہوئے تو یہ تو نوازشریف اور نوازشریف صاحب اور ان کی حکومت کا تو کوئی عمل دکھلی نہیں ہے اچھا حرون آباز میں کوئی ایسا کام ہے جو کروایا ہے نونڈک نے میں اپنی بات مکمل کروں پھر آپ کو بتاتا ہوں تو یہ تو جب یہ جھوٹے صاحبی پی ٹی آئی والوں کو ٹرک کی بتی کے پچھے لگایا وہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں اب صدیق جانے صدیق جانے کہا ہے کہ عمران خان ستائیس اگسٹ کو بار نہ آیا نا میرے ذرائق امران خان ستائیس اگسٹ کو میرے ذرائق کے مطابق بار آجے گا میری پی ٹی آئی والوں سے گزارش ہے اگر عمران خان بار نہ آیا نا تو صدیق جان کے گھر جا کر اس کے گیرہ وان سے پکڑ کر اس کو بار نکالے اور جھوٹے مارے ان کو اس سے پوچھے کہ ہاں بھئی میرا لیڈر کیوں نہیں آیا اسے پوچھے اور چمیل فاروقی وہ ہر بار یہ کہتا رہتا ہے کہ عمران خان تو ڈٹا ہویا ہے ساتھ عوام بھی ڈٹی ہوئی ہے بھائی کون سی عوام ڈٹی ہوئی ہے جو انہوں نے عمران خان صاحب کا جو مینڈر چوری کی ہے اس کے برے میں کیا کہیں گے کون سا مینڈر چوری کی ہے سار یہ تو ان کی اپنی سیٹے ہیں ان کی اپنی سیٹے ہیں سر ایسے تو 2018 میں کس کی اکومت تھی 2018 میں کس کی سیٹے تھی ساری نون لیکی تھی جنرل باجوانے جنرل چھوڑے بات کو ابھی میری بات سنے میری بات جمیل فاروقی کی بات بتا رہا تھا میں جمیل فاروقی کہتا ہے کہ عمران خان تو ڈٹا ہویا ہے ساتھ عوام بھی ڈٹی ہوئی ہے ہر ڈوز یہ ٹویٹ کرتا ہے وہ بھائی کون سی عوام ڈٹی ہوئی ہے عوام ڈٹی عوام ڈٹی ہوتی تو آج عمران خان کو سال ہوا ہوتا جیل میں پڑے ہوئے کون سی عوام ڈٹی ہوئے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو پی ڈی اے کو سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ سارے فارق ہی ہیں سارے فوج سے ڈرے ہوئے ہیں سارے فوج سے ڈر گئے ہیں سارے اندر ہونے سے ڈر گئے ہیں اور دوسری اندر کیوں کرتے ہیں جب وہ اتجاج کرتے ہیں تو پھر نو مائی کا واقعہ کس نے کروایا ہے منافقت تو ان کی ہے نا منافقت تو ان کی ہے فوجی تنفیبات پر حملے کروایا انہوں نے نو مائی کا ماسٹر مائنڈ مجھے بات آیا اب ایک اور بات سن لے اب بھی عمران خان نے چودہ اگفت آج چودہ اگفت کا دین ہے عمران خان نے چودہ اگفت والے دن میں منافقت کی ہے وہ کیسے عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ پی ٹی آئی کا جھنڈہ لے کے نکلیں او بھائی کیوں تمہارے باپ کا ملک ہے کیوں نکلیں پی ٹی آئی کا جھنڈہ لے کے چودہ اگفت کا دن تو ہوتا ہے پاکستان کے لیے اس میں کوئی شیفی جماعت نہیں ہوتی یہ فقط پاکستان کے لیے ہوتا ہے تو عمران خان کی کتنی بڑی منعہ اگر یہ جو آپ نے جو آپ نے نواشیف صاحب کے سامنے ترانہ پیش کرنا ہے وہ ترانہ تو ہے چودہ اگفت کا جشن ازادی کا تو نواشیف کے ساتھ نونلی کے ساتھ اُس کا کیا تعلق ہے اگر بیٹیہ کے تعلق ہے وہ چودہ اگفت کے ساتھ نہیں ہے تو کس کا تو بھی آپ نے ترانہ پیش کرنا ہے نواشیف آپ کو وہ تو چودہ اگفت کے حوالے سے تو نہیں تھا نا ترانہ تو جا لیکن میرا مین مقصد تھا کہ چودہ اگست کے دن بڑے ازادی کے دن ازادی کے دنوں کے ساتھ خراج اقیدت پیش کرتا ہے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ قائد ایزم صاحب نے پاکستان منایا ہے اور انہوں نے پاکستان کو ایڈوی کو بنا آگے بچایا ہے دشمنوں سے ہاں جی اس لیے اصل بات یہ اصل بات یہ تھی اب ترانہ تو میں جمرزی پیش کرتا ہے تو اگر وہ نہیں آتے تو یوتھیوں کو چاہیے گھر میں جائے گریبان پکڑ کے باہر نکال لیں مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ جو جن کا بل دو سو یونٹ سے نیچے ہوتا ہے ہم ان کو سولر فری نہیں دیتی تو پھر ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے سر دے رہی ہے انہوں نے ابھی ملے ابھی مجھے میرا تو نام ہی نہیں تھا نا میرا تو نام ہوتا تو مجھے کتنے پھر لاتے مجھے نہیں پتا کیونکہ یہ ابو جانے ابو جانے ابو جانے ابو جانے ابو جانے دیتے کیونکہ میں صرف ممضوری کر کے جو پیسے ہوتے ہیں اپنے گار لاغے دے دیتا ہم کہ عمران خان ہٹلر سے بڑا فاشیسٹ انسان ہے کیونکہ ہٹلر نے تو اپنے لوگوں کو گوڑی سے جان سے مار دیا تھا نا اپنے ملک کے خلاف نفرت لوگوں کے دلوں میں نہیں ڈالی اپنے پرچم کے خلاف لوگوں کے دلوں میں نفرت تو نہیں ڈالی اپنی فوج کے خلاف لوگوں کے دلوں میں نفرت تو نہیں ڈالی عمران خان نے تو اپنے لوگوں خانے تو نواشر کا خلاف ہی نفرت ڈال دی لوگوں دلوں میں سارے چور چور کہتے ہیں عمران خان نے تو اپنے لوگوں کے دلوں میں پی ٹی آئی پی ٹی آئی والوں کے دلوں میں اپنی فوج کے خلاف ہی نفرت پیدا کر دی اپنے مولا کے خلاف ہی نفرت پیدا کر دی اپنے پچم کے خلاف ہی نفرت پیدا کر دی جو آنے والی نفلوں میں یہ آگے سے آگے جاتی رہے گی تو عمران کان ہٹلر سے بڑا فاشفٹ انسان ہے اچھا پورا پاکستان جہاں بھی یہ جاتے ہیں نوازشف یا نونلی کے جتنے بھی لوگ ہیں سارے لوگ ان کو جو نہ وہ چور چور بولتے ہیں اس کے برے میں کیا کہیں گے چور جو چور ہوگا وہ چور کو شریف خاندان اماندار شریف خاندان اماندار شریف خاندان وہ شاکار ہے جس کی وجہ سے کئی یوٹیوبروں کا عمران ریا صدیق جان سم ابراہیم جامیل فروکی اور بھی کئی ہے شریف خاندان وہ شاکار ہے جن کی روی شریف خاندان سے جڑی ہوئی ہے وہ کیسے بتا تو رہے شریف خاندان کے خلاف جھوٹ 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 بول کر وہ خان ساب کو اندر کر دیتے ہیں اور ہاں وہ خان ساب کو اندر کر دیتے ہیں وہ باہر ہی نکالتے ہیں پھر یہ لوگ ویڈیو بناتے ہیں اسے ڈالر کماتے پیسے کماتے ہیں وہ تو جھوٹ پلاتے ہیں نا جھوٹ پلاتے ہمارے ٹیکس کا پیسہ کھا کے خود یہشیاں کرتے ہیں یہ کہ نا وہ تو صحیح کر رہت کون کوئی بھی ہے جو ہمارے ٹیکس کا پیسہ کھا کے خود اسی والی ڈیو گاڑیاں میں گھومتے ہیں ان کے پاس پرائٹو گاڑیاں ہے فار چونر ہیں بڑی بڑی گاڑیاں بڑی بڑے محل ہیں ہمارے بچے بھوکے مر رہے ہیں وہ صحیح لوگ ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ان کی ان کی تو شروع سے جہدادے بہت تھی ان کا تو دادا امیر تھا ان کا باپ امیر تھا وہ تو شباہ شریف نے کہا تھا مزدوری کرتے تھا تو بازمیر ہوں گے نہیں میں نے تو ایسا کوئی بیان نہیں سنا ٹھیک ہو گیا چلے چلے مجھے ایک اور بات میں کرنا چاہتا ہوں میں بہت زیادہ غریب ہوں میں موجود کی وجہ کون ہے سر وجہ تو کیونکہ ریزق تو اللہ تعالی کی زیادہ دیتی ہے نا کسی کے پاس زیادہ کسی کے پاس جو آپ کا ریزق چھین کے لے جائے اس کو کیا کہیں گے میں مزدوری کرتا ہوں گربت کا یہ عالم ہے کہ تین مہینے ہوگے گھر کا کرایا نہیں دیا گیا گھر کا کرایا کے مقروض ہوگے تین مہینے ہوگے لیکن مجھے فخر اپنے آپ پر اپنی گریبی پر کیونکہ میں عمران خان کی طرح گھڑی چوڑ نہیں ہوں عمران خان کی طرح اپنے اپنے مولک سے نفرت نہیں کرتا اپنے پرچم سے نفرت نہیں کرتا اپنی فوج سے نفرت نہیں کرنا کیوں کیونکہ کیونکہ میرے میری فوج پر میرے ملک پر میری فوج پر میرے پرچم پر میرے ماں باپ قربان میری جان و مال قربان میرا اہل و آیا اہل قربان میرا تین ماہ تین ماہ سے کرایا کیوں نہیں دے سکے وجہ کیا ہے کیونکہ امران خان کی وجہ پھر مہنگائی ہو گئی تھی نا مہنگائی ہو گئی چیزیں مہنگی ہو گئی خرچہ زیادہ ہوتا ہے پھر اس لئے پیسے نہیں بچتے ملک کا بیڑا گرک کر گیا تھا اچھا چلے ناظرین کو جو نا وہ گانا سنائے جو نواشی صاحب کے سامنے آپ سنانا چاہتے ہیں ایک بات اور ساخری بات میں کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد میں اپنے ملک سے محبت کرتا ہوں اپنی پرچم سے محبت کرتا ہوں اپنی فوج سے محبت کرتا ہوں میں غریب ضرور ہوں لیکن میرے اندر نمک حرامی نہیں ہے میں غریب ضرور ہے کہ عیرت مند ہے میں نمک حلال ہوں عمران خان کو پاکستان نے تو عمران خان کو دولت دی نام دیا پھر اس نے اپنے ہی ملک کے غلاف لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کر دی اپنے ہی پرچم جلا دیئے اپنے ہی فوجی تنصیبات پر حملے کروا دیئے اپنی آرمی چیف پر اپنی آرمی چیف کے خلاف لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کر دی یہ نمک حرامی ہوتی ہے عمران خان نمک حرام ہے ابھی دو دن سے اب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اب کی ملاقات نہیں ہو سکی ابھی نواشیر صاحب کو ملنے کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں سر میری تو کوشش ہی ہے پھل تو اللہ تعالیٰ آپ کی ذات دیتی ہے انشاءاللہ جب یہ ویڈیو میری سب سے گزارش ہے محترمہ کلسوم نواز کا واسطہ ہے سب کو آپ کی ویڈیو شیئر بھی ہوگی جتنے نون لے کے نمائندے ہیں سارے ویڈیو شیئر بھی کریں گے نواشیر صاحب کا پہنچے گی بھی ویڈیو آپ کی سارا کچھ ہی ہوگا اگر فرض کریں کہ چانس نہیں بنتا کس حد تک جا سکتا ہے کس حد تک محبت ہے اب ان سے چانس بنے گا سار ان تک پہنچ گی کیونکہ وہ اپنے ورکروں کی عزت کرتے ہیں نواشیر صاحب سے کس حد تک محبت ہے ان سے ملنے کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں نواشیر صاحب سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہے انشاءاللہ جہاں تک ممکن ہو سکا میں کوشش کرتا رہوں گا انشاءاللہ باقی اللہ تعالیٰ کی ذات پھال دینے والی ہے انشاءاللہ میری ویڈیو جب میرے لیڈر نواز شریف مریم نواز تک پہنچے گی تو وہ لازمی مجھے انوائٹ کریں گے اور میں اپنے لیڈر کے سامنے پاکستان کا ترانہ خراج عقیدت پیش کروں گا اور اپنے سینے پر آٹوگراف لوں گا میری سب سے گزارش ہے آپ سب کو محترمہ کلسوم نواز کا واسطہ ہے میری یہ ویڈیو میرے لیڈر نواز شریف تک میری لیڈر مریم نواز تک مریم نواز تک وزیری اطلاعات عزمان بخاری تک اور پرویو سندیلہ بھائی تک پہنچائے آپ سب سے گزارش ہے میری اور میرے ترانہ سنائے آپ جو سنانا چاہتے ہیں نواز شریف صاحب میں نواز شریف کے سامنے یہ والا ترانہ خراج عقیدت پیش کروں گا پیار ہے ہمیں پیار ہے پاکستان سے دل جان سے پیار ہے ہمیں پیار ہے پاکستان سے دل جان سے ہمیں پیار ہے ہمیں پیار ہے آخر میں پاکستان ونداباد پاک فوج ونداباد نواز شریف ونداباد پاکستانی پرچم ونداباد جی ناظرین ابھی اپنی گفت کو ملازہ کی ہے جیسے انہوں نے ابھی آپ کے سامنے واسطے ڈالیں ترلے ڈالیں کلسون نواز صاحبہ کے کہ آپ نے ان کی ویڈیو کو شیئر کرنا ہے اتنا شیئر کرنا کہ یہ ویڈیو جو ہے نواز شریف صاحب تک پہنچ جائے اور ان کی ملاقات میں تک ہو جائے اجازت دیجئے اللہ نگے بار موسیقی